اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس ٹائم ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ پارلیمانی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے یا پھر صدارتی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے آئیں جانتے ہیں کہ صدارتی نظام کیا ہے صدارتی نظام کی فوائد کیا ہے دنیا کی ترقی یافتہ ممارک میں کون سا نظام ہے برطانیہ میں نظام تو پارلیمانی ہے لیکن پھر بھی ترقی ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے آئیں جانتے ہیں صدارتی نظام کیا ہے جانتے ہیں کہ صدارتی نظام کیا ہے صدارتی نظام بسیکلی ایک ایسا نظام ہے جو کہ اسلامی نظام سے برائید کیا ہے اس نظام میں پورے ملک میں ایک ہی اتھارٹی ہوتی ہے اور جس کو صدر کہا جاتا ہے صدر کے انتخاب کے لیے ملک میں مختلف پارٹیز جوتی ہیں ان سے مختلف پارٹ ایک ایک دو منتخب ہو جاتا ہے صدارتی امیدوار میں اور پورے ملک میں بغیر ہلکہ بندیاں کیے صدارتی انتخابات کیے جاتے ہیں اور اس میں پورے ملک کی آبادی جتنی بھی آبادی ہوتی ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ ایم پی ای ایم ای ای کو ووٹ دے وہ ڈائریکٹ ایک صدر کو ووٹ دیتی ہیں اور پھر اس ان کے ووٹ سے صدر منتخب کیا جاتا ہے ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کے لابے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو کے مختلف موبارک میں چل رہے ہیں جیسا کہ امریکہ میں ہم بات کریں تو امریکہ میں الیکٹرالک کالیج ہوتا ہے جس کے اندر سیٹس ہوتی ہیں اور ان سیٹس میں اکثریت حاصل کرنا صدر بننے کے لئے ضروری ہوتا ہے اس کے لابے یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر پانچ سے چھے صوبے ہیں تو ان میں سے اکثریت صوبوں میں اکثریت حاصل کرنا صدر بننے کے لیے لازمی ہوتا ہے تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جن کے مطابق صدر کے لیے اور اس کے لیے ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے جب وہ ہوتا ہے ریفرینڈم کا سسٹم کے پورے ملک میں ریفرینڈم کیا جاتا ہے اور پھر سسٹم کی حمایت کر کے اس صدر کو منتخب کیا جاتا ہے تو یہ کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے صدر کو اور تین سے چار پارٹیز ہوتی ہیں ایک صدر منتخب ہوگا باقی جتنی پارٹیز ہوگی وہ سب کی سب اگر اس کی حمایت میں رہیں تو ٹھیک نہ رہیں گی تو وہ اس کی اپوزیشن کے طور پر رہیں گی تو پھر وہ اسے اپوز کریں گی یہ ایک صدارتی نظام کا دھانچہ ہوتا ہے اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ صدارتی نظام کے فوائد گیا ہیں آیا کہ صدارتی نظام اور پانیوین نظام ایک ہی جیسا ہے یا وہ طرف ہے ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا وہ کسی کے بھی بلیک میلنگ میں نہیں آتا وہ سب پیسٹے اپنی مرضی سے کرتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایم ای ایم ای ای کا محتاج نہیں اس نے اپنی ایک ٹیم بنانی ہے ٹیم بنانے کے لیے وہ اپنی مرضی سے ملک کے مختلف شعبوں سے لوگوں کو لے گفرز کیا کوئی پروفیسر ہے وہ اچھا ورک کرتا ہے وہ اچھی نیت کیا تو اسے لے لے گا کوئی بیورکریٹ ہے وہ اچھا انسان ہے اس کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے اسے لے لے گا کوئی اس کے لابا کوئی سیاسی بندہ اچھا ہے تو اسے بھی وہ منتخب کر لے گا اپنی ٹیم کے لیے کسی کو وزیر خارجہ بنا دے گا کسی کو کوئی بھی اسے وہ عوضہ دے دے گا وہ سب جو ہوں گے وہ ایک صدر کے آرڈر پر چلے گے اس میں کوئی بھی ہرڈل نہیں ہوگی جیسا کہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے اور آج کل آپ دیکھ بھی رہے پاکستان میں اگر وزیراعظم کوئی فیصلہ کرنے جاتے ہیں اگر وہ ایمکی ایم کے خلاف ہوتا ہے تو ایمکی ایم بلیک میں بلیک مل کرتی ہے اگر وہ کاف لیگ کے خلاف ہوتا ہے تو کاف لیگ جو ہے اس کو بلیک مل کرتی ہے تو یہ ایک ہوتا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام میں ہرڈل ہے یہ یقیقی kijlles میں اس میں ہوتا ہے اور یہ نظر prowڈ نہیں آتی جیسے بڑے طریقے سے اور ازادانہ طور پر ہوتے ہیں ملک میں بہت چھوٹے چھوٹے صوبے بنایا جاتے ہیں اب چھوٹے چھوٹے صوبے بنایا جاتے ہیں تو ہر صوبے کو اس کی بلßتانی نظام دیا جاتا ہے جب بلDeاتی نظام خلافقة میں دیا جاتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے صوبے ہوتے وہ اپنا فونگشن اپنا ہوتا ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوگی جتنا بھی سارا کچھ ہوگا وہ اس صوبے پر فرچ ہوگا جتنا بھی جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے سندھ جو کراچی ہے کراچی سب سے زیادہ ٹیکس پیے کرتا ہے لیکن خرچہ اس پر کم ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ایک مثال ہے اس پانلی نظام کے گندہ ہونے کی کہ یہ کس طرح ایک غلیظ نظام ہے جو ملک کو کھا چکا ہے